شہیدین کی حکم مرانی رہے گی مدینہ صدارہ جتھانی رہے گی لگائے زبان پر کوئی لاکھ تالا مدینہ کا بلبل چہکتا رہے گا پدنپور آل کی سرزمین پر علاقے میں کئی بار حاضری ہوئی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں علیہ اتحاد نوجوان کمیٹی پدنپور آل کے تمام نوجوانوں کا کہ آپ نے جلسے سیرت النبی وعی صلاح معاشرہ کے عنوان پر جلسے میں بولا کرنا چیز دل خیر آبادی کی حوصلہ افضائی کی ہے جناب صدر بابقار سرپرست جلسہ ناظیم جلسہ حضرت مولانا نوراللہ صاحب نامت برکاتہ کمیٹی کے بہت سارے علماء اکرام خصوصاً حضرت مولانا ساجی صاحب حضرت مولانا رہبر صاحب اور دیگر حضرات کا بے پناہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بے پناہ آپ نے محبت باتی ہے ابھی مجھ سے پہلے آپ پانچ سات منٹ کا بیان حضرت مولانا قاری صغیر احمد صاحب دامت برکاتہ ہم سے پانچ منٹ میں پانچ گھنٹے کی بعد حضرت والا نے بتلا کر کے اپنی جگہ لے لی نماز کے حوالے سے آپ نے تمہیدی گفتگو کی میں چار مصرے حاضر کرتا ہوں نماز ہی کے حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ لوگوں کو جہاں مصرہ چھو جائے آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ کی سبحان اللہ کے صدا جیسے آل میں دعائیں ملتی ہیں حال میں بھی دعائیں مل جائیں مطلع حضرت کرتا ہوں الحمدللہ چائے پیتے ہوئے لوگ تیار ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے حسب معمول دیکھئے شیر جہاں اچھا لگے وہاں نارہ لگائیے گا گودو بھائی پہچاندہ وہ صرف نارہ لگانے سے نہیں جہاں آپ کے اچھا شیر لگ جائے آپ داد دے دیجئے گا مطلع پڑھنے سے پہلے ایک بار پورا مجمع درود پاک پڑھنے پڑھے اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلا آلہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلع پیش خدمت ہے سماعت فرمائیں ایک بار محبت سے پورا مجمع دھیمے سے کہہ دے سبحان اللہ یہ ہے دھیمہ یہاں کا زور سے کیا ہوگا سرپرست جلسہ حضرت مولانا علی احمد صاحب یعنی احمد علی صاحب دامت برکاتہم جو یوپی بستی زلہ کے ہو کر کے پتیس سال سے الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کی خدمت کو قبول فرمائیں میرا مطلع پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمالے نماز کا ذکرہ اور یہ چار میرے سرہ ملاحظہ فرمالے کہ وضو کی طہارتیں کہ وضو کی طہارتیں نہ ہر کی ذی مٹے گی عبادت کا جلوہ جھلکتا رہے گا عبادت کا جلوہ دوسرا مصرہ پہنچے گا آپ تر انشاءاللہ مچل جائیے گا کہ وضو کی طہارت نہ ہر کی ذی مٹے کی عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا وضو کی طہارت نہ ہر کی ذی مٹے گی عبادت کا جلوہ عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا سفر زندگی نمازی کا او یا روز محیش نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب بہت شکریہ مطلعہ اچھا لگا اچھا لگا تو ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ کہ وضو کی طہارت نہ ہر کی ذی مٹے گی عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا عبادت کا جلوہ جلکتا رہے گا سفر زندگی کا او یا روز محیش نمازی کا چہرہ سفر زندگی کا او یا روز محیش نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا نمازی کا چہرہ چمکتا رہے گا اور ایک شیر بطور خاص ملاحظہ فرمالے چمکتا رہے گا کہ شہدین کی حکمرانی رہے گی مدینہ صدا راج دھانی رہے گی مدینہ صدا راج دھانی رہے گی مدینہ صدا راج دھانی رہے گی شہدین کی حکمرانی رہے گی مدینہ صدا راج دھانی رہے گی لگائے زبان پر کوئی لاکھ تالا لگائے زبان پر کوئی لاکھ تالا مدینہ کا بلبل چہہگتا رہے گا مدینہ کا بلبل چہہگتا رہے گا مدینہ کا بلبل چہہِگتا رہے گا مدینہ